اسلام علیکم ڈیرسٹرنٹس اینڈ ڈیر ویورس ویلکم کرتے ہیں آفکار آکبزیا کی یوٹیوب چینل میں دوستو آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے یہ یو جی فرس سمسٹر بیچ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کشمیر انورسٹی کلسٹر انورسٹی سری نگر جمو انورسٹی کلسٹر انورسٹی جمو اور جتنی بھی انڈیا کے اندر انورسٹیز ہے جہاں پر نیو ایڈکیشن پالسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو لانچ کیا گیا ہے تو ان سارے سٹوانٹس کے لیے یہ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کو ضرور انڈ تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس ویڈیو میں ہم ایک تو ایمپورٹنٹ بکس جو یو جی فرس سمسٹر سٹوانٹس کے لیے ہے وہ ہم شیئر کریں گے دوسرا جو سیلیبس ان کا آیا ہے یو جی سی کا سیلیبس یا جو این ای پی کا سیلیبس ہے وہ ہم ان کو بتائیں گے اور ساتھ ہی کچھ ٹپس ہوں گی ایمپورٹنٹ ٹپس فار فرس سمسٹر سٹوانٹس تو ویڈیو کو لانچ تک دیکھے گا اور اگر پسند آئے گا تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ہماری یہ جو یو جی فرس سمسٹر کی سیریز ہے یہ پچھلے سال سے کنٹینیو ہے اور آج بھی ہم اس پہ لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں چاہے سٹڈی میٹیریل ہو چاہے بکس کے بارے میں انفارمیشن ہو چاہے گیس پیپر ہو پریویس پیپر ہو یا ایگزامنشن کی ریلیٹڈ جو بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اسی لئے ہم نے یو جی فرس سمسٹر کا الگ سے ایک ویٹس اپ گروپ بنایا ہے ٹیلی گرام لنک بھی ہے اور فیس بک پیج بھی ہے اس کو آپ لائک کرنا نہ بولیں اور ضرور ان کو جائن کریں تاکہ وہاں پر ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹی انفارمیشن کو شیئر کریں تو پہلے ہم آپ کو بتائیں یہ جو بکس کی بات ہے اکثر جو یو جی فرس سمسٹر میں بچے جو ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو یہ دکت آتی ہے کہ ہم کون سی بک پڑے کس بک سے ہمارا سیلیبس کور ہوگا اور کہاں پر یہ بک ملے گی تو اس لئے جو سیلیبس چینج ہوا ہے اسی کے مطابق ہم نے کچھ امپورٹنٹ بکس یہاں پر شیئر کی ہے یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگی تو آئیے ہم آپ کو پہلے بکس کا جو ہے لسٹ دکھاتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی بک آپ کو کہاں پر ملے گی اور اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے یہاں پہ ٹیکسٹو بک ہے سٹیپس اہیڈ ویڈ انگلیش یہ آپ کی جنرل ٹیکسٹو بک ہے کومنیکیشن سکلز کی اس کے بعد ہے اے ای سی سی جو ایک دوسرا آپ کو ٹیکسٹو بک انگلیش کا آتا ہے اس کے بعد ہے جنرل انگلیش جو میجر مائنر ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس کا جو ہے گائیڈ اگر آپ دیکھیں گے اے ای سی سی کا یہ انگلیش کومنیکیشن سکلز کا ہے انگلیش جنرل انگلیش کا بھی آپ کو یہ گائیڈ مل جائے گا جو اس پہ سالوڈ کوششنز ملیں گے اور کومنیکیشن سکلز کا بھی یہ سالوڈ جو ہے آپ کو بک ملے گا تو یہ کمپلسری پیپورس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہسٹری کی بک ہے جی ایش کھان نے لکھی ہے ممتہ پبلکیشنز کی ہے اور ساتھ ہی ہے بیسک ایکنومکس فرس سمیسٹر تو یہ بھی آپ کے نیو ایڈکیشن ہے نیو ایڈکیشن پالسی کے انڈر آتی ہے ایڈکیشن جو میجر سبجیکٹ ہے یہ ہے سوشالوجی کا جو ہے میجر سبجیکٹ میجر مائنر سبجیکٹ اس کے لیے بک یہ ہے پولٹیکل سائنس سیکل جیموکریٹک ایوینس ویڈ لیگل لٹریسی راکہ بہمزیہ نے لکھی ہے پولٹیکل سائنس بھے راکہ بہمزیہ میجر اینڈ مائنر بک اس کے بعد ہے انوارمنٹل سائنس جو ہے میجر اینڈ مائنر بک جو ہے فرس سمیسٹر کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ جو ہے اس کی میجر اور یہ مائنر بک ہے گلشن عدب جو ہے اردو آتا ہے ان کا ٹیکسٹ بک یہ یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہے دروس لغت العربیہ یہ عربیق ہے فرس سمیسٹر کے سٹورنٹس کے لیے یہ ہے اردو گائیڈ مطالعہ اردو جو اس کلسٹر انوارسٹری کو لگتا ہے اس کے بعد ہے معلم القوائد دروس لغت یہ بھی فرس سمیسٹر کا عربیق سالورڈ پیپر ہے یہ گلشن عردو کا مکمل عردو گائیڈ ہے سمیسٹر اول کے لیے اور یہ ہے ممتع مکمل عردو گائیڈ ایم آئی آل کے لیے اس کے بعد جو ہے یہ فیزیکس ہے جو فرس سمیسٹر نیو ایڈکیشنل پالیسی کی ہے اس کے بعد جو ہے یہ باٹنی ہے بائیو ڈائورسٹی فرس سمیسٹر نیو ایڈکیشنل پالیسی جو آتا ہے کمیسٹری ہے فرس سمیسٹر یہ بھی ہے نیو ایڈکیشنل پالیسی اس کے بعد ہے زولوجی فرس سمیسٹر یہ بھی ہے نیو ایڈکیشنل پالیسی کے انڈر اندیان وی ہے بائیو ٹیکنالوجی اگر کسی کا سبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ بک آپ کو ملے گی جین بائیو کمیسٹری کی بک اگر میجر اور مائنر کی ہے یہ بھی آپ کے پاس یہ بھی یہاں پہ ایویلیبل ہے کمپیوٹر اپلیکیشن کے اگر ہم بات کریں فرس سمسٹر میجر مائنر یہ بک بھی یہاں پہ ہے یہ ہے پابلک ایڈمیشن بیراکی محمد زیہ میجر اور مائنر سبجیکٹ جو آتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ویلیو ایڈڈ کورس ہیلتھ اینڈ ویلنس ہے پولٹیکل سائنس جیگرافی آف انڈیا جو ہے یہ بھی ایک مالٹی ڈسپنری پیپر ہے جیگرافی آف جومنٹ کشمیر جو ہے یہ بھی ایک مالٹی ڈسپنری پیپر ہے بلال آمد نے لکھا ہے یہ ہے سوشال جاب سینٹیشن یہ بھی ایک مالٹی ڈسپنری کورس ہے اس کے بعد ویلیو ایڈڈ کورس میں انوارمنٹل سائنس ایڈکیشن آتا ہے ایک اور پیپر اس کے بعد اگر ہم سیکلز کی بات کریں تو پبلک اوپینینس سروی ریسورش یہ بھی ایک سیکل پیپر ہے فرس سمیسٹر کا ارلی چیلڈھوڈ کیئر جو ہے یہ بھی ایک سیکل پیپر ہے یوجی فرس سمیسٹر کا سو یہ کچھ ایمپورٹنٹ بکس ہے جو آپ کو یوجی فرس سمیسٹر کا اگزام کلیر کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے اس کے بعد اگر ہم سیلیبس کی بات کریں گے تو سیلیبس ہر ایک انوارسٹری کا لگ بگ سیم ہے لیکن کچھ انوارسٹری کا ڈیفرنٹ آتا ہے وہ آپ کانسلن جس انوارسٹری میں آپ پڑھتے ہیں جس انوارسٹری کے انڈر آپ نے ایڈمیشن کیا ہے تو وہاں جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کشمی انوارسٹری یا کلسٹر انوارسٹری میں اگر آپ نے ایڈمیشن کیا ہے تو آپ ہمارے واتس اپ گروپ کو جائن کیجئے تو وہاں پر آپ کو وہ سارے سیلبس مل جائیں گے ساتھ ہی کچھ ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کیے ہیں جس میں ہم نے فرس سیمیسٹر کے سیلبس کو ایکسپلین کیا ہے اور آگے بھی کریں گے تو وہ آپ دیکھتے رہیے اب رہا سوال ٹیپس فار فرس سیم فرس سیم کے سٹورنڈرز کے لئے کیا ٹیپس ہیں پہلی بات تو پہلی سب سے ایپارنٹ ٹیپس تو یہ ہے کہ آپ کو کالیج بیڈمیشن کرنا ہے تو آپ کو یہ جو ہے سیریسلی اس کو لینا چاہیے کیونکہ جو پریویس ہم نے ریزلٹ دیکھا وہ بہت ہی خراب تھا اس لئے ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو پولیس اس کو سیریسلی لے اور جو آپ نے سیٹر سبجٹری چوز کیے ہیں یہ سارے سبجٹس نئے ہیں صرف ایک میجر سبجٹ آپ نے اپنی پسند کا لیا ہے باقے سبجٹس آپ کو کالیج کی طرف سے مل جائیں گے تو ان سبجٹس کے اوپر بھی آپ کو نئے سیریسے پڑھنا ہے اگر آپ نے آرٹس سے کام میڈیکل سے آرٹس لیا ہے آرٹس سے آپ نے کوئی میڈیکل کا کوئی سبجٹری لیا ہے تو وہ اس کو آپ کو ڈیپلی پڑھنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے ایک اور ٹیپ اس کے لئے آپ کو بتائیں کہ کالیج کی جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے یہ بہت ہی امپورٹن ایڈیوکیشن ہے کیونکہ گریجویشن جب آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ کسی کامپلیٹر اگزام کے لئے الیجیبل ہوتے ہیں اس لئے آپ کو ہر ایک سمسٹر کو بڑا سیریس لینا ہے پہلے سے ہی اگر آپ سیریس لیں گے ریگلر لی کلاس اٹرن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ گریجویشن کا کورس مل جائے گا ایک اور امپورٹن ٹیپ جو یہاں پہ ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ نو نالیج ویڈاوٹ کالیج یعنی کالیج میں ایک بچے کی پوری طرح سے جو ہے گروت ہوتی ہے ڈیولوپمنٹ ہوتی ہے اس کو ایکسپوجر مل جاتا ہے پہلی بار یہ سکول لائف سے کالیج لائف میں آ جاتا ہے اس لئے کو کریکولر ایکٹیوٹیز سپورٹس ایکٹیوٹیز یا کلسرل ایکٹیوٹیز نسس ایکٹیوٹیز نسی سی ایکٹیوٹیز جتنی بھی ایکٹیوٹیز کالیج میں ہوتی ہے ان میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے آل راؤنڈ ڈیولوپمنٹ ہو جائے باقی آپ ہماری چنل پر کنٹیو رہے انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے 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 ویڈیوز آپ کے لئے لائیں گے موٹیویشنل ویڈیوز بھی لائیں گے اور لیکچر سریز بھی آپ کے لئے لائیں گے تینکیو ویری مچ خدا حافظ